موسیقی تیس نمبر دوزار بائیس کو اسلامباد راولپنی ڈائیسز کی پچھتر سالہ جبلی کا جشن منانے کے لیے سین میریز اکیڈمی لالازار راولپنڈی میں اختتامی تقریب کا بڑے وسیع پیمانے پر احتمام کیا گیا جس میں مہمان خصوصی فضیلت ماب آرچ بشپ کرسٹف سخیہ الخیسز پاپائی سفیر پاکستان اور پاکستان کے تمام بشپ سہبان جن میں فضیلت ماب آرچ بشپ داکٹر جوزف ارشد بشپ آف اسلامباد راولپنی ڈائیسز فضیلت ماب آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسز شاہ آرچ بشپ آف لاہور اور ایڈمیسٹریٹر آف ملتان ڈائیسز فضیلت ماب آرچ بشپ بینی ٹریویس آرچ بشپ آف کراچی تقدس ماب بشپ سیمسن شکردن بشپ آف ہیدر آباد ڈائیسز تقدس ماب بشپ اندریاس رحمت بشپ آف فیصل آباد ڈائیسز تقدس ماب بشپ خالد رحمت بشپ آف کوئٹا وکیریٹ تمام ڈائیسز کے وکر جنرل مذہبی جماعتوں کے میجر سپیریر فادرز سیسٹرز مباشران انجیل کے علاوہ ہزاروں کی تدات میں مومنین نے شرکت کی اسلام مندرالپینی ڈائیسز جبلی پروگرام کا آغاز بشپ سہبان کو خوش آمدید کہنے سے ہوا جس کے لئے ڈائیسز اند بور اوف ایڈوکیشن کی طرف سے سین میریز اکیڈمی سکول پرنسپل مسٹر نپولین کی قیادت میں انتظام کیا گیا جس میں نظامت کے فرائز مسٹرس ناوگل نے ادا کیے اور تمام بشپ سہبان اور پاپای سفیر کو باری باری مالہ پہنا کر اور پھولوں کے گلدستے پیش کر کے بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ جبلی جشن میں خوش آمدید کہا گیا موسیقی 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 یوکرستی عبادت میں پاپای سفیر آرچ بشپ کرسٹف زخیہ الخیسس نے قیادت کی اور ان کے ہمرا تمام بشپ سہبان نے معاونت کی یوکرستی عبادت میں نظامت کے فرائز ویکر جنرل ویری ریورن فادر آصف جون نے ادا کیے جبکہ لطوریہ اتیاری میں ریورن فادر آصف ریاز اور فادر کامرن ڈینیل نے مدد اور رہنمائی کی عبادت کا تعروف پیش کرتے ہوئے فضیلت ماب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے کہا مسیح خداون میرے عزیز بھائیو بہنو آج اسلام آباد روول پنڈی ڈائسس کے لیے بڑی خوشی اور خداون کی شکر گزاری کا دن ہے پاپای سفیر تمام پاکستان کے بشپ سہبان فادر سہبان جو دوسری ڈائسس سے یہاں پر موجود ہیں اور ہماری ڈائسس سے موجود ہیں اسی طرح سسٹر سہباد کو جو دور دراز کے علاقوں سے آج کی خصوصی عبادت میں شریک ہیں ہمارے مبشرانِ انجیل اور ڈائسس کی تمام کلیسیا اور دوسری ڈائسس سے آئے ہوئے گروپوں اور مومنین کو آج جبلی کی اس خصوصی عبادت میں خوش آمدین کہتا ہوں اسلام آباد روول پنڈی ڈائسس کی جبلی بناتے ہوئے ہم سب خوشی اور مصرد کے جذبات سے بھرپور ہیں ہماری ڈائسس داس جولائی انیس سو سنتالیس کو وجود میں آئی مگر اس کا آغاز اٹھارہ سوستاسی میں کافرستان اور کشمیر کی اپسٹولک پرفیکچر کی حیثیت سے ہوا انیس سو سنتالیس میں اسے ڈائسس کا درجہ حاصل کرنے سے دو ہزار بائیس تک آج جب ہم جشن منا رہے ہیں تو ڈائسس نے فروغ مسیح اور کیتلک ایمان کی بلوگت کا پچھتر سالہ سفر مومنین نے باہم مل کر بڑی وفاداری جہاں پشانی اور کلیسی اکدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر مکمل کیا ہے جس کے لیے میں آپ سب کے ساتھ مل کر خداون کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں نائسس کی چبلی انجیلی خوشخبری کے لیے ہماری ایمانی تجدید کا ذریعہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم رل قدس کی راہنمائی میں کلیسی اکاموں میں گرم جوشی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جبلی کے اس سال میں ہم مشارت اور خدمت اور یسو کی گواہی کا عظم لے کر ڈائسس کی جبلی مناتے ہوئے ہم مقدس تمہا رسول کو یاد کرتے ہیں جس نے ہماری ڈائسس کی دھرتی پار اپنے مقدس قدم رکھے اور انجیل کی بشارت دی نیز ہم تمام مشنریوں بیشپ سہبان فادرز برادرز سیسٹرز مبشران انجیل اور مومن ان کی خدمات کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ڈائسس کی تعمیر اور ترقی اور خوشحالی اور روحانی نشو نواہ میں اپنا قلیدی کردار ادا کیا اور بھروقت مسیح ایمان کا بھیج بویا جس کی وجہ سے آج ہماری ڈائسس ایک پھلدار درف بن چکی ہے ڈائسس کی پچھتر سالہ جبلی کی مرکزی آیت میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں جہنہ کی انجیل اس کا دس باب دسویں آئے جبکہ جبلی کا موضوع مشارت خدمت اور گواہی ہے خدا ویسو مسیح زندگی کا سرچشمہ ہے اور جو بھی اس کے پیچھے ایمانداری وفاداری فرمو برداری کے ساتھ چلتا ہے وہ کسرت سے زندگی پاتا ہے ہم سب خدا ویسو مسیح سے کسرت کی زندگی پانے کے لیے بلائے گئے ہیں اس لیے ہماری بشارت خدمت اور گواہی کے کام ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں تاکہ ہمارے نیک کاموں کی بدولت مومنین زندگی کی بھرپوری پاتے ہوئے خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکے مسکورہ بالا پسمندر میں عزیز مومنین دائسز میں میں اپنی کلیسیہ کو ایک پر جوش اور امانی کلیسیہ کے روپ میں دیکھنے کا خواہش بند ہوں خاص طور پر جب ہم دائسز کی جبلی منا رہے ہیں وہ ایسی کلیسیہ جو مسیح ایمان میں مضبوط رسولی جذبے سے سرشار آلہ تعلیم یافتہ اور خونر مند کلیسیہ ہو جبکہ ہمارے مسیحی گرانوں میں نوجوان آلہ حکومتی عودوں پر پائز ہوں ہمارے نوجوان منر مند ہو کر اپنے کاروبار محنت اور لگن کے ساتھ کریں ایسا کرنے سے ہماری قوم کی مالی حالت بہتر ہوگی میں تمام مسیح گرانوں کے سربران اور والدین سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے خاندانوں میں تعلیمی امرجنسی نافذ کریں اور ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ ہماری قوم کا کوئی بچہ بھی انپرد نہ رہے بلکہ آلہ تعلیم اور ہنر حاصل کر کے اپنے خاندان اور کلیسیہ کو خود انسار بننے میں اپنا کردار ادا کریں نیز خاندانی زندگی کی بہتری کے لیے خاندان مل کر دعا کیا کریں میاں بیوی ایک دوسرے کی مدد پوشی سے کریں اور اپنی اولاد کے بہتر مستقل اور ایمانی مضبوطی کے لیے یسو مسیح کے پاک خاندان کا نمونہ اپنے سامنے رکھے دائیسز کی جبلی کے سال میں اور ان تقریبات میں میری تمام کلیسیہ سے غزارش ہے کہ دائیسز اور پیرش کی سطح پر ہم سب کلیسیہ کی روحانی مضبوطی ترقی اور پوشحالی کے لیے باہم مل کر کام کریں نیس دائیسز میں تمام مسیح ادارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کلیسیہ اور مومنین کی روحانی ترقی بلا بہبود اور بہتری کے لیے اقدامات اٹھائیں ہمیں دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آپ نے پاس پانی منصوبوں کو تشکیل دینے اور ان کی تکمیل کے لیے مقامی سطح پر اقدامات اٹھانے کی اشت ضرورت ہے آئیں ہم اسلام آباد روور پنڈی ڈائسز کی 75 سالہ جبلی کے مبارک موقع پار جبلی کے جشن کو پر رونک بنائیں اور اپنی نسلوں کو مسیح ایمان کی سچائیوں سے روشن آس کرواتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنے کا خوصلہ دیں تاکہ ہماری قوم ہمیشہ انسانیت کی بقا اور سلامتی کے لیے یک دل ہو دعا اور امن اور امید میں قائم رہیں اور خدا ون یسو مسیح کے نام کو جلال دیں آج ہم دائسز کی جبلی کا جشن مناتے ہوئے اپنے پیارے بطن پاکستان کے لیے بھی جواہ ہو ہیں جس طرح ماضی میں ہمارے مسیح ہیروز پاکستان کی ترقی اور خوش حالی میں اپنا ہمیشہ حیثہ ڈالتے رہے مجودہ دور کے آئی دین اور آنے والی نسلے بھی ہمیشہ پاکستان کی خوش حالی اور ترقی میں اپنا حصہ ڈالتی رہیں گے اور ہم سب مل کر تنیسی جور پات اور بہہیسیت پاکستانی قوم مل کر لوگوں کی خوش حالی اور ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے ہماری ڈائشس کے مربی مقدس یوسف ہمارے محافظ نگے بان اور مقصہ مریم کی شفایت کی بدولت ہماری جبلی کی تقریبات ہم سب کے لیے اور ڈائشس کے لیے بہت خضر ہوں اور ہمیں بہت سی برکات اور بزائل سے مالا مال کریں آمین یو خرستی عبادت کے دوران پریزنٹیشن کانونٹ سکول راول پنڈی سسٹر اختر بوٹا کی قیادت میں کلام مقدس کو جلوس کی صورت میں التار کے سامنے پیش کیا گیا اور پاپای سفیر نے بائیول مقدس کی تخت نشینی کی اس کے بعد آرش بیشپ کرسٹف زخیال خیسس پاپای سفیر آرش بیشپ جوزف ارشد آرش بیشپ سیبیسٹین فرانسیس شاہ نے جبلی کی شما روشن کر کے یو خرستی عبادت کا آغاز کیا یو خرستی عبادت میں پہلی تلاوت جیزس اینڈ میری کی سسٹر ایوان وارس جیزس اینڈ میری نے کی دوسری تلاوت روحیل چور نہیں آتا مگر چورانے کو اور قتل کرنے اور ہنا اور ہنا کرنے کو میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائے بلکہ کسرت سے پائے بلکہ کسرت سے پائے اچھا چرو وہاں میں ہوں اچھا چرو وہاں بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے اپنی جان دیتا ہے مل سو جو نہ چرو ہے اور نہ بیڑوں کا مالک ہے میریے کو آتے دے کر میریے کو چھوڑ دیتا ہے اور بھاگیاتا ہے اور بھاگیاتا ہے اور بھاگیاتا ہے ملیے جو بھاگیاتا ہے اس موقع پر جب ہم اسلامباد راملت پردی دائیسی کی پلاٹینل جو بھاگیاتا ہے میں اچھا تکام پر ہیں میں اچھا تکام پر ہیں کردنل لویس انتونیو تاغلے کی طرف سے بھی پرو پیفیکت of the dicastery for evangelization the prefect of the evangelization of the people to express my gratitude to your best wishes to your grace میری خاص لیک خارشار فزیلت مہباد بیشپ ڈر جوزف پشت کے لیے to all bishops of pakistan present here to all the priests gathered here from the dioceses and from other dioceses and especially to you the faithful and especially to you the faithful of our اسلام آباد روال پینجو اور خاص کر آپ سب مومنین کو last year we were gathered in the cathedral پچھلے سال ہم cathedral میں اکٹھے ہوئے تھے to serve right the opening of this jubilee کہ ہم اس جبلی کے ابتتاہ کو منع سکیں واس کے بعد مناجات پیش کرنے کے لیے سسٹر سہبات اور مبشہ نے انجیل نے مدد اور رہنمائی کی عبادت کے دوران جبلی کے لیے خصوصی طور پر نظرانہ پیش کرنے کے لیے سسٹر سہبات، سکول ٹیچرز، منال سہبان اور مومنین نے نظرانے پیش کیے موسیقی 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 چتر سالہ جبلی کے مبارک موقع پر سینٹ مائیکل کیتلکچر پشاور کینٹ اور خاتون فاطمہ اسلام آباد کی چرچ کوائر نے ریورن فادر سلویسٹر جوزف اور ریورن فادر سہیل پیٹرک کی قیادت میں گیت گاہ کر جبلی کی عبادت کو پر رونک بنایا جبکہ پاپائی سفیر نے واس کرتے ہوئے ڈائیسز کے آرچ بشو فادرز، سسٹرز، مبشان انجیل اور ان تمام مومنین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جن کی انتک میند اور سچی لگن کی بدولت ڈائیسز نے خوشی اور کامیابی کے ساتھ اپنا پچتر سالہ ایمانی سفر مکمل کیا یوکھرستی عبادت کے بعد ورائٹی پروگرام اور تقسیم یادگار شیل کا احتمام کیا گیا تھا جس میں نظامت کے فرائز میس ربیکہ عبدال اور میسر فیاض فرانسس نے سر انجام دیئے اور ڈائیسز میں خدمت کرنے والے تمام مذہبی جماعتوں کے سربراہان اور خاص طور پر وہ فادرز، سسٹرز، مبشان انجیل یا مومنین جن کو ڈائیسز میں خدمت کرتے ہوئے پچیس سال مکمل ہو چکے تھے انہیں یادگار شیل سے نبازا گیا اور ان کی ڈائیسز کے لیے خدمات کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر مسیحی اور مسلم سیاسی رہنماؤں کے علاوہ ظلائی انتظامیہ کے عالی افسران، مذہبی رہنماؤں، میڈیا پرسن نے خصوصی شرکت کی یادگار شیل تقسیم کرنے میں پاپائی سفیر، آرش بشپ اور بشپ سہبان کے علاوہ دیگر مہمانوں نے بھی اپنے دفست مبارک سے یادگار شیل پیش کی ورائٹی پروگرام کے لیے سب سے پہلے ویلکم سانگ سینٹ ہیلنس کارنونٹ سکول میس سبرینا کی قیادت میں پیش کیا گیا اس کے بعد آرش بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا لکھا ہوا ملی نگمہ ٹیبلو کی صورت میں پیش کیا گیا جس کی قیادت سینٹ کیترین گرلز ہائی سکول راول پنڈی سسٹر ایلس کی قیادت میں کی اس کے بعد چبلی موضوع بشارت خدمت اور گواہی پر ایک خوبصورت ٹیبلو پیش کیا گیا جس کی قیادت اسلامباد کارنونٹ سکول ایچ ایٹ کی پرنسپل سسٹر پروین لال نے کی اور اس کے بعد جبلی ترانہ پر خصوصی ٹیبلو سین میری اکیڈمی فور گرلز کی پرنسپل میسس نبیلہ کی قیادت میں پیش کیا گیا مبارک ہو دبلی مبارک ہو دبلی مبارک ہو دبلی پروگرم کی اختتام پر اظہار خیال کے لیے پاپای سفیر فضیلت ماب آرش بشپ کرسٹف سخیہ الخیسس تشریف لائے اور ان کے بعد فضیلت ماب آرش بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد بشپ اسلامباد راوپینی ڈائیسس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے تمام مشنریوں فادرز سسٹرز برادرز برشان انجیل اور مومنین کی خدمات کے لیے شکریہ ادا کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ اسی طرح ہمیں رسولوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انجیلی خوشخبری کو پھیلاتے رہنا ہے پروگرم کے اختتام پر ریورنٹ فادر ڈیویڈ جان سیکیٹری جبلی کمیٹی نے تمام فادرز اہبان پرنسپل ٹیچرز چرچ گروپس اور جبلی کمیٹی کے تمام میمبران کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے پورا سال اور جشن جبلی کو منانے کے لیے انتظامات میں مدد اور رہنمائی کی آوے ماریا کیٹھلک ٹی وی ریپورٹنگ پوائنٹ